ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی لاہور آمد وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے ملاقات گورنر ہاؤس میں زہرانے کا احتمام بلیگل رحمان بھی ملے ان سے ایرانی صدر کی مزار اقبال پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی کی کہا سہونی قوتوں کے خلاف پاکستان کا موقف قابل دید ہے اسرائیل سے جنگ میں فلسطینی کامیاب ہوں گے ابراہیم رئیسی کچھ دیر میں کراچی پہنچیں گے شاندار استقبال کی تیاریاں چھے ججز کے خط پر اسلامباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس چیف جسٹس آمیر فاروق فل کورٹ اجلاس کی سربراہی کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھنے والے چھے ججز کی اجلاس میں شرکت خط پر دستخط نہ کرنے والے جسٹس میاگل حسن اورنگزیب بھی اجلاس میں شریک سپریم کورٹ کے حکمات کی روشنی میں ہائی کورٹ کے ججز پہلے ہی اپنی تجاویز جمع کر آ چکے ہیں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے جا رہے مذاکرات کی آفر ملی تو سریعام بتائیں گے چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کہتے ہیں الیکشن کے نام پر جو ڈراما رچایا گیا اس کی مضامت کرتے ہیں 29 اپریل کو ملک پھر میں پرامن احتجاز کریں گے زہر خورانی سے متعلق بشا بی بی کی میڈیکل ریپورٹ آنا باقی ہے پی ٹی آئی رہنماؤ کا نام ای سی ایل سے نکالنا کسی دیل کا حصہ نہیں کابینا وزارت داخلہ کی سمری پر قوائد کے مطابق فیصلہ کرتی ہے پیفاقی وزیر اطلاع تاولہ تارر کی نیوز کانفرنس کہا زمن انتخاب میں مسلم اگنون نے کلین سویپ کیا جیل میں بیٹے شخص کو نظر آ رہا ہے وہ آئیسولیٹ ہو گیا وزیر قانون آزم نظیر تارر بولے میسنگ پرسن کمیشن میں جانے والے آٹھ ہزار کیسز حل ہو گئے تائیس فیصد کیسز زیر انتباہ ہیں پیمز کے ڈاکٹر نے بوشرا بی بی کو مکمل فٹ قرار دے دیا میڈیکل رپورٹ علا حکام کو ارسال رپورٹ کے مطابق بوشرا بی بی نے سینے میں جلن کی شقایت کی پیمز کے ڈاکٹر نے گزشتہ رات بنی گالا میں تفصیلی تبی معاینہ کیا صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا گیا آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کی آخری کیس تیسی ہفتے ملنے کا امکان وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اس ہفتے کے آخر تک کیس ملنے سے ذرہ معادلہ کے زخائر بہتر ہو جائیں گے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کا اپنا ہے کوئی ہم سے کچھ نہیں کرا رہا ٹیکس معاملات کے کیسز چار ماہ میں ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں پاکستان برامدات بڑھانے میں ناکام رہا تمام اخراجات ادھار پر کر رہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کرزوں کی ادائیگی میں ایک ہزار ارب روپے کا خسارہ ہے غیر ضروری ریگولیشنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں نجی شعبے کے لیے راستہ کلیر کرنا ہوگا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا پر چیف کمیشنر ان لینڈ ریونیو اسلامباد اور متعلقہ افسران موطل وزیراعظم شہبا شریف نے فوری انکوائری کی ہدایت کر دی کہا عوام سے ایک یہ وعدے کے تحت ٹیکس نظام میں اسلاحات کی خود نگرانی کر رہا ہوں کسی بھی قسم کی لاپرواہی اور کتاہی قبول نہیں کروں گا سابق وزیراعظم نواز شریف کا چین کا نجی دورہ نواز شریف آج چین میں گنزو ایگریبیشن میں شرکت کریں گے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنیت سبدر بھی نواز شریف کے ساتھ چین میں موجود ہیں پنجاب میں گاڑیوں کے ریجسٹریشن کارڈ کی قیمت میں سات سو ستر روپے اضافہ سمارٹ ریجسٹریشن کارڈ کی قیمت پانچ سو تیس سے بڑھا کر تیرہ سو روپے کر دی گئی ڈوپلیکٹ کارڈ کی فیس ایک ہزار تیس سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے ہو گئی سونے کی عالمی اور مقامی قیمتوں میں بڑی کمی سونا سات ہزار آٹھ سو روپے فیتولہ سستہ قیمت دو لاکھ چالیس ہزار نو سو روپے فیتولہ ہو گئی پہلے سولہ ماہ بھی ایک ناکام حکومت تھی ہم اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان آواسی کی میڈیا سے گفتگو کہا بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں میں کمی کے لیے محنت کرنا ہوگی ایران ہمسایہ ملک ہے تعلقات مزید بڑھنے چاہیے سال میں ایک آن دورہ ہونا چاہیے گیس پائپلائن سیاسی نہیں کانونی معاملہ ہے شیخ رشید کی سانیہ نوامائی کیسز میں بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور عدالت نیچ راہ دامائے کو اس آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے مطالقاتانوں کی تفتیشی ٹیمو اور پروسیکیوٹرز کو نورٹس جانی کیس ایٹی سی کے جارچ ملک اجاز آصف نے سنا میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ جو پاکستان میں نہیں تھے ان کو بھی کیسز میں ملاوث کیا گیا جھوٹے مقدمات پر لوگ ہستے ہیں ان لوگوں کے بیان پر ہمیں ملاوث کیا گیا جو ایک دن بھی گرفتار نہ رہ سکے پنجاب میں بادلوں کی بھرپور ایننگز لاہور میں کالی گھٹائیں برس پڑی مریو ریپٹ آباد میں تیز بارش سے نشیبی لاہ کے ذریعاب ملتان بہاولپور سانگلا ہل میں بارش محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں آج سے 29 اپرل تک گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی بلوچستان میں کل سے نئے سپیل کی اینٹری ہوگی کوئٹہ سمیت مختلف ازلا میں بارشیں ہوں گی ندی نالوں میں توگیانی کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا پنجاب میں اہم تاسک کے لیے انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری پرائس کنٹرول تجاوزات اور زخیر اندوزی کے خلاف کاربائی کے اختیارات ہوں گے وزیراعلا مریم نواز نے پروونشل انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی پنجاب کے ہر ظلے اور تحصیل میں بھی اتھارٹیز قائم کی جائیں گی اجلاس میں مریم نواز کو اتھارٹی کے قیام سے متعلق بریفنگ پنجاب میں گاڑیوں کی ریجسٹریشن کارڈ کی قیمت میں سات سو ستر روپے اضافہ سمارٹ کارڈ کی قیمت پانچ سو تیس سے بڑھا کر تیرہ سو روپے کر دی گئی ڈوپلیکٹ کارڈ کی فیس ایک ہزار تیس سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے تک جا پہنچی ہیرانی حملے میں اسوالی فضائی اڈے نواتم کے کئی مقامات کو نقصان پہنچا بی بی سی کی تحقیقاتی رپورٹ میں عداد و شمار معلومات اور سیٹلائٹ تصاویر کا موازنہ فضائی اڈے پر کم از کم چار تبدیلیاں نمائی نظر آئیں بیس پر ایک ہینگر کے قریب رنوے کی مرمت دکھائی گئی موسیقی موسیقی